اسلام علیکم and welcome to my channel یہ میرا چینل ہے tech infomania جہاں میں موبائل سے related زیادہ تر ویڈیوز اپروڈ کرتا ہوں جس میں stock rom flashing, custom rom flashing android phone, routing etc. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ نئے ہیں میرے چینل پر subscribe نہیں کیا ہو تو subscribe کر دیجئے گا آپ کا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے subscribe والا لال بٹن دبا دیجئے گا ساتھ میں youtube کی بنی bell icon یعنی کہ گھنٹی کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ جڑے رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراں جو ہے notification مل جائے کریں بہت شکریہ اور ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے already subscribe کر رکھا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں Redmi Note 9 ہے میرے پاس جو updated ہے android 11 کو اور میں آج کی ویڈیو میں custom recovery flash کروں گا آپ نے Redmi Note 9 کے اوپر اور اسے route بھی کروں گا تو جناب MIUI version آپ کو دکھاتا چلوں میرے پاس version ہے android 11 ہے یہ اور MIUI version 12.0.1 ہے جو currently latest ہے اگر آپ android یہاں دیکھیں android version اس کے آگے آپ کو 11 نظر آ رہا ہو Redmi Note 9 کا bootloader کا unlock ہونا ضروری ہے اگر آپ کے set کا bootloader unlock نہیں ہے تو پہلے set کا bootloader unlock کریں پھر یہ procedure apply کیجئے گا اس کے لئے data cable کی ضرورت پڑے گی کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی کچھ files آپ کو download کرنے بڑی کہ میں آپ کمپیوٹر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر set میں موبائل فون میں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو simple جو ہے power off کرنا ہے اپنے set کو اور set کو power off ہونے کے بعد آئے گا کمپیوٹر screen کے جانے بھی یہ میرا downloaded folder ہے جہاں میں نے files already save کر رکھی ہوئی ہے اور link موجود ہے ویڈیو کی description میں نیا folder بنائے اور یہ تمام files download کریں یہ ہے وی بی میٹا custom recovery ہے جو کے ریڈمی نوڈ 9 کے لیے ہے android 11 پہ کام کرے گی platform tools ہے اور میں جس جو ap کے file ہے یہ چاروں files download کر دیجئے گا platform tools کو یہاں extract کیجئے گا تو twrp جو recovery ہے اسے بھی extract کریں یہاں پر اب نیچے آئیے گا اور یہاں پر right click کریں mouse سے پھر search پہ click کیجئے گا اور یہاں پر type کریں cmd تو آپ کو یہاں اوپر command prompt نظر آئے گا یہاں پہ open file location جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ click کریں ایک اور window open ہوگا اور اس window میں آپ کو یہاں پر command prompt نظر آ رہا ہوگا اس پہ right click کر کے open file location پہ click کریں تو یہ رہی file جو کے نیچے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے cmdexe یہاں سے اس file کو copy کریں اور اب اس والے window سے ہمارا کام ختم میں اسے بند کر دیتا ہوں اور اپنے downloaded folder میں آ کے extracted platform tools folder کو open کریں open کریں ایک اور folder ہوگا اور وہ file آپ نے وہاں سے copy کی اسے یہاں پہ paste کر دیجئے گا چلیں cmd file جو ہے وہ copy ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب back کیجئے گا back کر کے آئیے گا اور یہاں پہ vb meta جو file ہے اسے copy کریں یہاں سے اور platform tools extracted folder میں paste کر دیجئے گا اور اب back کر کے پیچھے آئیے گا custom recovery extracted folder کو open کریں اور یہ custom recovery جو file آپ کو نظر آ رہی ہے اسے یہاں سے copy کریں back کیجئے گا extracted platform tools والے folder کو open کریں اور وہ recovery والی file یہاں paste کر دیجئے گا جہنے جی کام تقریباً ready ہو چکا ہے اب آپ cmd جو exe آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ right click کر کے run as administrator پہ left click کریں اگلی window پہ yes کیجئے گا command window جو ہے وہ open ہو جائے گا اب آئیے گا ذرا mobile phone کی جانب mobile phone کا power off ہونا ضروری ہے cable کو آپ اپنے right hand میں hold کیجئے گا اور mobile phone کو اپنے left hand میں hold کیجئے گا volume down کی کو press کر کے رکھئے گا چھوڑیے گا مت cable connect کریں cable کا اگلا حصہ کمپیوٹر سے connect ہونا ضروری ہے volume down کی تب چھوڑیے گا جب fast board کی screen آ جائے چلے جی fast board کی screen جیسی آ جائے آپ volume down کی چھوڑ دیجئے گا یہ نیچے آئیے گا یہاں پہ جو start وہ ہے menu اس پہ right click کر کے device manager پہ left click کیجئے گا اور جو device manager کا window open ہوگا یہاں پہ دیکھ لیجئے گا adb interface کا driver کا install ہونا ضروری ہے کوئی بات نہیں google ہو samsung ہو جو بھی ہو لیکن یہ driver کا نظر آنا ضروری ہے media tech کا یہ والے driver install ہوگا تب ہی آپ flash کر پائیں گے custom recovery ویڈیو کی description میں جو command ہمیں use کرنے ہیں وہ وہاں پر already موجود ہے آپ وہاں سے copy paste کر سکتے ہیں پہلا command جو کہ یہ نظر آ رہا ہے جو کہ recovery flashing ہے وہ یہ ویڈیو کی description سے copy کریں command window کی جانب آ کے یہاں blank area پہ mouse سے right click کریں گے تو وہ automatically flashing شروع ہوگی flashing ہو گئی ہے اب دوبارہ ویڈیو کی description میں جا کے second command کو وہاں سے copy کیجے گا command window کی جانب آ کے blank area پہ right click کریں گے تو دوسری file جو ہے وہ بھی flash ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ simply fast boot reboot type کر کے enter کیجے گا اور ساتھ میں volume up کی press کر دیجے گا enter کے بعد volume up کی کو press کر کے رکھئے گا چھوڑیے گا مجھ جب custom recovery کی screen آ جائے پھر آپ volume up کی کو چھوڑ دیجے گا جناب recovery screen آ گئی ہے command window سے کام ہمارا ختم ہو گیا ہے میں اسے بند کر دوں گا اور back کر کے میں اپنے main downloaded folder میں آوں گا تھوڑی در میں آپ کے پاس internet story جو ہے computer پہ نظر آ جائے گا double click کر کے دیکھئے گا تو آپ کے پاس تمام جو folders ہیں وہ صحیح طریقے سے نظر آنا ضروری ہے جناب very nice so far things going very good very nice اب downloaded folder میں آئیے گا اور یہاں سے جو یہ والی file ہے magisk apk اسے یہاں سے copy کریں اور اپنے redmi note 9 کے internal storage میں paste کیجے گا جب یہ file paste ہو جائے تو اس پہ mouse سے ایک click کریں f2 press کریں اور یہاں سے end سے آ کے apk کو erase کر کے zip type کر کے enter کر دیجے گا پھر دوبارہ یہ جو اگلے window پہ yes کر دیجے گا جو ہماری magisk apk والی file دی وہ convert ہو گئی ہے zip format میں اب دوبارہ downloaded folder میں آئیے گا اور یہ جو apk والی file ہے اسے بھی یہاں سے دوبارہ copy کیجے گا اور redmi note 9 کے internal storage میں دوبارہ paste کر دیجے گا اب ہمارے پاس یہاں پر apk file آگئی ہے اور zip file آگئی ہے اب ہمارے computer سے کام ختم میں cable disconnect کروں گا mobile phone سے ٹھیک ہے جی اور set کی طرف آئیے گا power کی press کریں جو screen کو unlock کریں اور یہاں پر symbol آپ install پر tap کریں scroll down کر کے نیچے آئیے گا جو zip والا file ہے magisk zip zip اسے select کریں اور swip کر کے flashing شروع کریں اب آپ wipe cache ڈیلوک پر لازمی tap کر کے swip کر دیجیگا ضروری ہے یہ کرنے کے بعد reboot system پر tap کر دیجیگا set reboot ہوگا stock rom کی جانب جو ہے دوبارہ سے boot کرے گا دیکھتے رہیے گا جانب جیسی stock rom کی طرف boot ہو جائیں آپ screen کو unlock کیجئے گا اور سب سے پہلے جو کام ہے وہ internet کو connect کر دیجیگا چاہے mobile data ہو یا wi-fi connectivity کے بعد یا internet کی connectivity کے بعد اب آئیے گا آپ کو دیکھیں گے تو جس آپ کو application ہے وہ icon zip file ہے magis وہ بھی نظر آئے گی اور magis جو apk format میں ہے وہ بھی نظر آئے گا apk format والے file پہ tap کیجئے اور اسے install کریں ہم file installation کے بعد back کر کے main screen پہ آئیے گا اب آپ magis کا icon ہوگا وہ proper نظر آئے گا tap کر open کریں اور دیکھ پائیں کہ set ہمارا root ہو گیا ہے اگر یہاں پہ آپ update نظر آئے تو آپ update کر دیجئے last جو کے modules والے section اس پہ click کریں گے تو آپ module list نظر آئے گی یاد رکھئے گا جب root ہوتا ہے set تو یہ جو نیچے والا menu option ہے یہ آپ کو تب ہی نظر آئے جب set root ہو جائے اس کے علاوہ properly root تب ہوتا ہے جب آپ modules کی list بھی نظر آ جائے اگر آپ کو confirmation کرنی ہو تو google play store سے download root checker basic application وہ اپنے google play store download install کیجئے گا جناب جب آپ root checker application install کر لیں google play store tap open کریں verify root پہ tap کریں grant request آئے گی آپ کے سامنے grant پہ tap کیجئے گا اور آپ دیکھ پائیں گے کہ congratulations root access is properly installed on this device android version 11 اور device جو model name ہے model number set ہمارا properly root ہو گیا ہے redmi note 9 global android 11 version ठیک جی اب آپ enjoy کر سکتے ہیں اپنے rooted set کو اور آپ rooted application install کر کے سے use کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ uninstall کر نا ہو اور setup جو update ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تو میری next video پہ click کریں وہ watch کریں کہ set کو کیسے unroot کیا جائے گا thank you so much for watching اپنا خیال رگھی تا پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ